السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس تاریخ کو صبح میں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کو سورج کے طلوع ہونے تک یا اس سے کچھ دیر پہلے تک دعاؤں میں مشغول ہونا ہے یہ اصل وقت ہے وقوف مزدلفہ کا بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ آپ دعا کر لیں کھڑے ہو کر کرنا چاہیں دعا وہ بھی جائز ہے جب سورج نکلنے لگے یا اس سے کچھ پہلے آپ مزدلفہ کا میدان چھوڑ کر مینہ کے لئے چلے جائیں اور مینہ سے آگے جمرات ہے جاتے وقت اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے لیں ایک مرتبہ چیک کر لیں کہ آپ نے جو رات میں ستر کنکر چن کر کے رکھا ہوا ہے وہ موجود ہے یا گم ہو گیا ہے آپ چیک کر لیں اگر وہ گم ہو گیا ہے تو اب آپ چن لیجئے ابھی بھی بہت سارے کنکر آپ کو روٹ کے ریٹ سیڈ لیفٹ سیڈ میں مل جائیں گے اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینہ کے لئے نکلیں اور اس کے بعد جمرات کے لئے نکلیں بہت سارے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں عرفات سے آئے تھے رات پھر مزدلفہ میں رات میں صحیح سے سو نہیں پائے اب ڈیریکٹ جمرات پر جائیں گے تو اور زیادہ تھکان ہوگی اس لئے آرام کرنے کی غرض سے مینہ میں چلے جاتے ہیں اپنے ٹینٹ میں یہ بھی جائز ہے لیکن یہاں ہم لوگ محنت کرنے کے لئے آئے ہیں جتنا جلد ہو سکے بڑے شیطان کو آج دستاریخ میں کنکر مارنے کے لئے جانا بہتر ہے مغرب سے پہلے پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے لئے جانا بہت اچھا رہتا ہے اور افضل بھی ہے رات میں بھی آپ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے پہلے تک بڑے شیطان کو کنکر مار سکتے ہیں لیکن رات میں مارنا بہتر نہیں ہے دن ہی دن میں دستاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے پہلے تک مار دینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد آپ کی قربانی ہونی ہے اس کے بعد آپ حلق کرائیں گے پھر اپنا احرام کھولیں گے تو مزدلفہ سے آپ نکلیں گے سورج نکلنے کے قریب قریب طلوع آفتہ کے قریب قریب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے نکلتے ہوئے راستے میں بہت بھیڑ لگے گی بہت بھیڑ نظر آئے گی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے خواتین کو ساتھ لیتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں پورے راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اب مینہ کتنے کلومیٹر پر ہے اور وہاں سے جمرات کتنے کلومیٹر پر ہے سب راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں اور پولیس والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی راستہ بتاتے رہتے ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں اگر درمیان میں پولیس والا راستہ آپ کا روک دے اور کہے کہ آپ لیفٹ سیڈ والے راستے سے چلے جاؤ یا ریٹ سیڈ والے راستے سے چلے جاؤ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر راستہ ڈیریکٹ جاتا ہے مینہ میں اور اس کے بعد جمرات میں اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی راستے سے آپ چلیں گے سارے راستے مل کر کمبینڈ ہو کر کے چار پانچ راستے جمرات تک جاتے ہیں تو آپ جاتے رہیں جاتے رہیں راستے میں دائیں بائیں غسل خانے ہیں پانی پینے کی جگہ ہے اور ٹائلٹس ہیں اس کے علاوہ اگر کسی حاجی صاحب کو چوٹ لگ گئی ہے خون بہ رہا ہے تو وہاں جمرات کے قریب قریب جو سبوے ہے لوہے کا بہت بڑا شیڈ آتا ہے اس کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے سرنگ کی طرح وہ نظر آتا ہے وہاں پر بہت سارے فرشٹ ایڈ والے ڈاکٹرز مل جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت کریں گے آپ کا بی پی شگر وہ سب چک کرتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ آرام آرام سے چلتے رہیں اور جمرات پر پہنچیں جمرات پر آپ پہنچیں گے سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا اس کو کنکر نہیں مارنا ہے پھر دوسرا شیطان آئے گا اس کو بھی کنکر نہیں مارنا ہے نام لکھا ہوا ہے پہلے شیطان کے پاس نام لکھا ہوگا جمرے اولا فرشٹ جمرہ اس طرح نام لکھا رہتا ہے پھر دوسرے شیطان کے پاس بھی نام لکھا رہتا ہے جمرے وستا سیکنڈ جمرہ پھر تیسرے شیطان پر نام لکھا رہتا ہے جمرے اقبہ لاشٹ جمرہ تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چلتے ہوئے جائیں چلتے ہوئے جائیں مینا سے جمرات کو جاتے ہوئے سب سے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا اس کے کچھ فاصلے کے بعد بیچ والا شیطان آئے گا اس کے کچھ فاصلے کے بعد آخری شیطان آئے گا تو آج دستاریخ کو صرف آخری شیطان کو کنکر مارنا ہے جسے بڑا شیطان کہتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے تینوں شیطان کے جو پلرز بنے ہوئے ہیں ایک ہی سیز میں بنے ہوئے ہیں نام اس کا الگ الگ ہے بس تو آج دستاریخ کو بڑے شیطان کو سات کنکر مارنا ہے مارنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے سامنے شیطان ہوگا آپ کے ریٹ سیڈ میں مینہ نظر آئے گا اور آپ کے لیفٹ سیڈ میں مکہ ہوگا حرم شریف ہوگا اس طرح آپ کو کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکر ماننا ہے آج چونکہ دستاریخ ہے تو صرف بڑے شیطان کو کنکر ماننا ہے تو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے کا طریقہ اور پرسیزر یہی ہے کہ آپ کے سامنے شیطان ہوگا آپ کے ریٹ سیڈ میں مینہ اور آپ کے لیفٹ سیڈ میں مکہ ہوگا حرم شریف ہوگا اس طرح کھڑے ہو کر آپ کو قریب سے کنکر مارنے کی کوشش کرنا ہے اور شیطان کو کنکر مارنے جب آپ جائیں گے شیطان کا پہلا کنارہ آپ کو نظر آئے گا وہاں آپ شیطان کو کنکر مارنے کی کوشش نہ کریں وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے ویڈیو میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بہت بھیڑ ہوتی ہے آپ کیا کریں آدھا شیطان گزر کر جائیں یعنی اتنا چلیں اتنا چلیں اور آگے کہ آدھا شیطان آدھا پلر ختم ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت ساری خالی جگہ شیطان کے قریب ملے گی وہاں قریب سے جا کر آپ شیطان کو کنکر ماریں پہلے آپ مار دیں پھر آپ کے ساتھ میں جو خواتین ہیں ان کو مارنے دیں یا پہلے ان کو مارنے دیں اور بعد میں آپ ماریں اور دعا پڑھتے ہوئے ماریں بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورزل للرحمن ایک ایک کنکر لینا ہے مارنا ہے دعا پڑھتے ہوئے باقی شیطان کو کنکر مارنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اس کی بھی الگ سے ویڈیو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ وہاں سے دعا کیے بغیر باہر نکل جائیں گے یو ٹرن لیں گے نیچے اترنے کے بعد تو آپ مینا واپس آ جائیں گے اگر آپ شٹریٹ جانا چاہیں حرم شریف کو تو شٹریٹ چلے جائیں ایک ڈیڑھ کلومیٹر چلیں گے تو لیفٹ سیڈ میں سب وے آئے گا وہاں سے آپ پیدل سیدھا حرم شریف تک جا سکتے ہیں چار پانچ کلومیٹر کا راستہ ہے کوئی مشکل نہیں راستے بھر میں پارک ہے ہوتل ہے کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں آرام سے آپ باب السلام تک پہنچ سکتے ہیں پھر وہاں جا کر کہ آپ توافع زیارت کر لیں اتنے میں آپ کی قربانی بھی ہو گئی ہوگی تو آپ حلق بھی کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ حرام بھی کھول سکتے ہیں بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ ڈیریکٹ توافع زیارت کے لیے جا سکتے ہیں البتہ افضل یہ ہے کہ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ حلق کرا لیں اس کے بعد آپ نارمل کپڑے پہن کر پھر توافع زیارت کے لیے جائیں یہ بہتر ہے لیکن بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ نے سوچا کہ چلو قربانی باد ہی میں ہونے دو ہم اسی احرام کے لباس میں ہی جا کر توافع زیارت کر لیں گے اتنا ہم توافع زیارت کر لیں گے ادھر قربانی ہو جائے گی تو پھر حلق کرا کر یہ حرام کھولیں گے تو یہ بھی جائز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں دیکھئے پہلے شیطان کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ تیسرا دن ہے اس لیے خالی ہے حالانکہ تیسرے دن دی رمی کرنا سنت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ہے بارہ تاریخ کو اگر یہی مینہ میں رات میں رکھ گئے اور صبح ہو گئی یہاں تیرا کی تو پھر آخری دن کی رمی کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے یہ جمرے اولا ہے یعنی پہلا شیطان یہ والا ادھر بھی بورٹ لیں اس کو کنکر ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سب لوگ جمع رہتے ہیں تو تھوڑا اس طرف سے چلنا ہے جب پھر زیادہ ہو اس طرف سے چل کر کے جانا ہے اور دھون دھون گر کے شیطان کے آدھے سے اس طرف جانا ہے جائیں گے تو پوری خالی جگہ مل گئے گی اب دیکھیں یہ پورا شیطان ہے وہاں تھا یہ چھوٹا شیطان ہے کنکر مارنے کا طریقہ یہ ہے دائے طرف دیکھیں مینا ہے اور بائے طرف مکہ ہے اس طرح میرے سامنے شیطان ہے اس طرح کھڑے ہو کر کے کنکر ایسے مارنا ہے سیدھے دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ کی اللہ اکبر رغم اللہ شیطان و رزل الرحمن اس طرح کر کے مارنا ہے بعض لوگ کنکر مارنے کے لیے شیطان کے اس طرف چلے جاتے ہیں بائے طرف تو ان کے بائے طرف ان کے بائے طرف مینا ہوگا دائے طرف مکہ ہوگا وہ غلط ہے حاجی کے دائے طرف ریٹ سیڑ مینا ہونا چاہیے سامنے شیطان ہوگا اس طرف کعبہ ہوگا اس طرح کر کے شیطان کو کنکر مارنا ہے بسم اللہ کی اللہ اکبر رغم اللہ شیطان و رزل الرحمن بسم اللہ کی اللہ اکبر رغم اللہ شیطان و رزل الرحمن بسم اللہ کی الشیطان و رزل الرحمن بسم اللہ کی اللہ اکبر رغم اللہ شیطان و رزل الرحمن بسم اللہ کی اللہ اکبر شیطان کو کنکر مارته وقت ہے اس کو لگنا ضروری نہیں ہے اس کو لگنا ضروری نہیں بلکہ اس کے اندر گر جائے تو بھی کافی ہے